اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ایک بندے کو بچانے کا چکر میں پوری کی پوری سکورڈ مر گئی ہوں مطلب چاروں بندے قطعی فلیٹ ہو گئی ہوں تو اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو میرے کو کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور اس والی گیمپلے کو پورا دیکھنا کیونکہ آپ کو کافی زیادہ مجھے آنے والے ہیں اب اس والی گیمپلے کی شروعات ہوتی ہے اپنے جورجو پول سے اب میرے کو نہیں پتا ہے اپ ڈیٹ کے بعد سے کیا ہوا ہے پب جو والوں کی دوسمنی سی ہو گیا جورجو پول سے بھائی صاحب گن کے نام پہ کچھ نہیں ملتا یہاں پر نہیں مطلب دو ہاتھ دی انہوں نے اور بولا ہے ان کا یوز کرو بس جورجو پول میں نہیں مطلب یار گنی نہیں ملتی یہاں تو اور اس کے بعد بھائی میں جاتا ہوں ویر آوس میں ویر آوس کے بعد میں آتا ہوں ادھر اور تب جا کر میرے کو ایم سکسٹین اور سوٹ گن ملتی ہے بس اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے جورجو پول میں ہمارے ساتھ دو سکورڈ اور کودی اس میں سے ایک سکورڈ بلکل بھائی میرے ٹھیک سامنے تھی اب اس والی سکورڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی رہتی ہے اور اس کو بچانے کے چکر میں بھائی آپ پور اس کوڈ بھائی پونے والی ہے تو یار دیکھو آگے کیا ہوتا ہے اب یار سامنے والی سکورڈ کو پتا تھا کہ یہاں پر صرف میں اکیل آؤں ہوں تو اکیلہ دیکھ کے وہ میرے پر پسٹ کر دیتے ہیں اب جیسے یار یہ والی سکورڈ میرے پر پسٹ کر رہی تھی نا بھائی ایک بندے کو تو میں موہ پہ چاٹا مار کے وہی گھٹنوں پہ لٹا دیتا ہوں کہ چل تو پیچھے ہو اور اس کے بعد ان میں سے ایک بندہ ایک بندہ یا بندی کہہ لو وہ یہاں پر آرام سے لوٹ مار رہی ہے نہیں مطلب وہاں کھڑے ہو کے میں اس کی سکورڈ کے بندے کو مار رہا ہوں اور ان موہ ترما کو پتا ہی نہیں چل اللہ کی بندہ کہاں سے مار رہا ہے خیر ابھی دیکھو اس کو بچانے کے چکر میں پوری سکورڈ کیسے مرتی ہے اب جیسے یار میں اس کو نوک کرتا ہوں نا بھائی ادھر میرے ٹیم میٹ اس کے ایک اور بندے کو نوک کر دیتے تو کل ملا کر اب اس والی سکورڈ کے تین بندے نوک کریں اور اس کے بعد آتا ہے اس کا لاشٹ والا بندہ اب یہ چاہتا تو یار ادھر جا کر کو بچانے کے چکر میں یہ پوری کی پوری سکورڈ وائپ ہو جاتی ہے اب اس کے بعد سامنے یار بورڈ دیکھ جاتا ہے میرے کو اور بورڈ تو بھائیا مطلب پتہ نہیں کون سا گانجہ فوک کے آتے ہیں مطلب یہ تو کتہ ہی اپنے نسے میں گھومتے رہتے ہیں جوڑ جو پول میں ادھر سے ادھر اب اس کو فینس کرنے کے بعد اب جوڑ جو پول میں صرف ایک سکورڈ اور بچی تھی کیونکہ ٹوٹل دو سکورڈ آئی تھی یہاں پر اب اس کے بعد وہ جو سکورڈ تھی وہ ہمارے ٹھیک سامنے والے کنٹینرز پہ تھی تو میں بولتا ہوں اپنے دو ٹیمٹس کو کہ تم جا کر لیفٹ سے ان کا دھیان بٹکاؤ اور میں رائٹس جا کر ان کا کام کر دیتا ہوں اب بھائی میں جاتا ہوں رائٹس سے اور ان بندوں کو لگتا ہے کہ یہ والی سکورڈ پوری کی پوری لیفٹ میں ہے تو پیچھے سے گائز میں ایک بندے کو نوک کر دیتا ہوں اب ایک بندے کو نوک کرنے کے بعد بھائی ہم اس والی سکورڈ پہ پسٹ کر دیتے ہیں سو گائز فائنیلی اس لاشٹ والے بندے کے ساتھ یہ پوری کی پوری سکورڈ لو بی میں پہنچا دیتے ہیں اب اس کے بعد ہم ان کی گریٹ وغیرہ لوٹتے ہیں تھوڑا ہیل وغیرہ کرتے ہیں انڈ گن وغیرہ لے کر ہم فائنیلی بھائی جورجو پول سے نکل پڑتے ہیں اب قائز اس کے بعد ہم بندے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آتے ہیں پوچنگ کی میں اب جیسے یار میں یہاں سے کتہ ہی دھوم مچا لے کرتے ہوئے جا رہا تھا تب ہی بائٹ سامنے سے میرے کو ایک بندہ روڈ کروز کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اب بندے نے روڈ کروز کریے تو ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے دو بندے بھی ہو سکتے ہیں یا پوری کی پوری سکوڑ بھی ہو سکتی ہے تو اس لئے میں نے سیدھے گاڑی لے جا کر نیٹ ہوکی تھوڑا پیچھے گاڑی روکی اور دیکھتے ہیں کہ بھائی آگے کتنے بندے نکلتے ہیں اب اس کے بعد میں یہاں پر آ کر تھوڑا ٹی پی پی بغیرہ لیتا ہوں اور جب میرے کو کوئی بندہ نہیں دیکھتا ہے تھوڑا وہ تو میں قطعی دبے پاؤں تھوڑی آگے جاتا ہوں نہیں بھائی کتنے بھوجنگ کی میں تو سب بھائی آج کل لنجا ہاتھوڑی بنے رہتے ہیں مطلب گھر کے اندر تو رہتے نہیں ہے چھتوں پہ چڑے رہتے ہیں اب بھائی اس والی سکوڑ کے دو بندے تو نوک ہو گئے تھے اور پچھا ہوا finance والی بندہ جو تھا وہ 3 storی میں تھا کیونکہ میرے کو اس کے foot کی sound آ رہی تھی اب اس کے بعد یہاں پر میں سب سے پہلے ایک نیڈ کرتا ہوں جس سے وہ بچ جاتا ہے اور اس کے بعد میں دوسرا نیڈ کرتا ہوں اور اس سے بھی وہ بچ جاتا ہے اور اس کے بعد میں دیسرا نیڈ کرتا ہوں اور میرے بھائی اس سے بھی وہ بچ جاتا ہے نہیں مطلوب بتا نہیں کیا کھاکیا آیتا اور آج نیڈ سے مر ہی نہیں رہتا وہ بندہ اب اس کے بعد میں اپنا لاش نیٹ کرتا ہوں اور اس سے فائنلی بھائی یہ والا بندہ مر جاتا ہے نہیں مطلب پتہ نہیں کیا خاکہ آیا تھا مر ہی نہیں رہا تھا اور اس کے بعد ہم کو لگ رہا تھا کہ چلو بھائی اب سانتی ہو گئی ہے لیکن میرے بھائی یہاں پر تو کچھ بندے پھر سے آگے تھے ہم کو مارنے کے لیے اب جیسے بھائی ساؤت کی موویز میں جو ویلن ہوتے وہ سکورپیو سے آتے ہیں نا مطلب ایک سکورپیو سے تو آتے نہیں ہیں مطلب تین چار سکورپیو لے کے آتے ہیں اب ایسی یار یہ والی سکورڈ بھگی سے آتی ہے نہیں مطلب کیا ہی سپرے مارتے ہیں یہ بندے اب اس کے بعد ہم تری سٹوری میں تو رک نہیں سکتے تھے کیونکہ دیکھو بھائی آتی ہی نیڑ بغیرہ شروع کر دیئے اب یہ بندے جو تھے وہ مطلب کافی زیادہ گصے میں لگ رہے تھے نہیں مطلب پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا ان کے ساتھ تو بھائی میں اپنے ٹیم میٹ کو بولتا ہوں بھائی فٹا فٹ پیچھے چل ان کو تو ہم بعد میں دیکھ لیں گے اب گئی جیسی یار ہم تھوڑا پیچھے آتے ہیں نا بھائی یہ بندے سمجھتے ہیں کہ ہم ڈر کے بھاگ رہے ہیں اب میرے کو نہیں پتا یار ان کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ ہم وہاں نہیں ہیں ہم یہاں پر آ گئے ہیں تو یہ اس کوڑ کے بندے کیا کرتے ہیں نا کہ دو بندے سامنے سے آ جاتے ہیں اور دو بندے پیچھے سے آ جاتے ہیں اب اس کے بعد دیکھو ان کا اوور کونفیڈنس ان کو کیسے مرواتا ہے اب گئی اسی کے ساتھ ان کے دو بندے نوک کر دیے تھے میں نے اور اب بھی بھائی دو بندے بچے ہوئے تھے اب بھائی یہاں پر یار ان کے تین بندے نوک کر دیے تھے اور اب بچاتا ہے لاشٹ والا بندہ اب اس بندے کے پاس بھائی ایمکے فورٹین تھی جس سے یار میرے کو کافی زیادہ ڈر لگ رہا تھا کیونکہ یار ایمکے کی آواز کبھی کبھی گلیس سے آتی ہی نہیں ہے تو یار دیکھو اس والے بندے کو میں کیسے مارتا ہوں اب یہ جو بندہ تھا یہ چاہتا تو یار وہاں پر جا کر اپنے ٹیم میٹ کو بھی ریوائیب دے سکتا تھا پر اس نے چوز کیا کہ یہ میٹ سے فائٹ لے گا اور بھائی فائنلی اس لاشٹ والے بندے کے ساتھ یہ والی سکوڑ بھی بھائیب ہو جاتی ہے اب جیسے کہ یار یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یار کہیں کہیں ڈر کے بھی بھاگنا پڑتا ہے کیونکہ ہر جگہ بھائی ہم چھاتی چوڑی کر کے تو لڑ نہیں سکتے کہ بھائی ہم ہی ہیں پرو ہم کو کوئی نہیں مار سکتا نہیں مطلب یہاں پر میں تھوڑا بیچے ہٹا ان بندوں کو لوگا کی بندے ڈر کے بھاگ رہے ہیں اور ان کے اوور کومفیڈنس نے ان کو مروا دیا اب اس کے بعد یہاں پر ہم تھوڑی ہیل وغیرہ کرتے ہیں ان کی کریٹ وغیرہ لوٹتے ہیں اور بھائیب پوچنگ کو ٹاٹا گیت کرتے ہیں اور اس کے بعد بھائی ہم بندے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آتے ہیں اپارٹمنٹس کی طرف اب جیسی ہم اپارٹمنٹس کی طرف آتے ہیں ہم کو آتی ہے گن کی ساؤنڈ تو میں سمپلی بھائی گاڑی یہاں پر روکتا ہوں اب جو گن کی ساؤنڈ تھی نا بھائی وہ آ رہی تھی یہاں سے ٹھیک سامنے کونے پہ جو اپارٹمنٹ ہے اس میں سے تو بھائی میں سمپلی یہاں پر آ کر ٹی پی پی لینے رکھتا ہوں اور بندوں کو سپورٹ کرنے کوسس کرتا ہوں بھائی صاحب ڈروپ لوٹنے کی چل دیکھ رہے ہو اوپن سے بندہ سموک کر کے اتنی دور جا رہے ہیں ڈروپ لوٹنے کے لیے اور اس لالچ نے اس کو مروا دیا یہاں پر اب اس کے بعد یار میں اس کو کتیف پورا فنس کر کے چھوڑتا ہوں اور اس کے بعد میرے کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے جو باقی کے بندے ہیں وہ اس والے اپارٹمنٹ پہ ہیں جو کی یار اس کو پیچھے سے کور دے رہے تھے اب یہ جو بندہ تھا بھائی یہ نا اس کا دھیان تھا ادھر والی سکوڑ پہ جو میرے ابھی ٹھیک سامنے ہے جس کو آپ ابھی بعد میں دیکھو گے تو اس کا دھیان پورا آگے کی طرف تھا اور پیچھے سے جا کر یار میں اس کو آرام سے مار دیتا ہوں اب اس کے بعد یار اپنا زون آ رہا تھا تو میں فٹا فٹی یار روحید کو بلاتا ہوں کہ بھائی چلی یار زون میں زون آ گیا ہے اور اس کے بعد بھائی زون میں تھا یہ والے گر اب جیسے یار یہاں پر ہم آتے ہیں بھائی یا ایک سکوڑ ہمارا پہلی سی ویٹ کر رہی تھی اب یہاں پر میرا کل چوری ہو گیا یار اور اسی کے ساتھ یہاں پر جو سکوڑ تھی وہ پوری وائپ ہو جاتی ہے لیکن میرے بھائی یہاں سے میرا برا ٹائم شٹارٹ ہوتا ہے نہیں مطلب ایک بار آپ میرے پنگ کی طرف دھیان دو بھائی جو میری پنگ تھی نا وہ ساڑھے تین سو سے نیچے جائی نہیں رہی تھی نہیں مطلب اتنی ہائی پنگ میں کوئی بندہ کیسے کھیل سکتا ہے اب اس کے بعد یہاں پر میں تھوڑا ویٹ کر رہا تھے کہ بھائی یار پنگ صحیح ہو جائے پر یار بھائی پنگ تو ٹھیک ہی نہیں ہو رہی تھی میری اب اس کے بعد بھائی سیچویشن یہ ہو گئی تھی نا کہ جو زون تھا وہ بنا تھا ہلکہ پہاڑی کی طرف نہیں مطلب پہاڑے پہ بھی بندے ہیں اور وہ جو پہاڑے کے پاس نیچے گھر ہے نا مطلب وہاں پر بھی بندے ہیں اوپر بھی بندے نیچے بھی بندے سائیڈ میں بندے ہر جگہ بندے بندے اور بونس میں بھائی میری پنگ آئی ساڑھے تین سو سے اوپر پنگ آ رہی ہے میری اب اس کے بعد بھائی کسی بھی ترک کر کے ہم کو زون میں تو جانے ہی تھا کیونکہ زون کے باہر مرنے سے اچھا ہے کہ زون میں اندر جا کر مرے اور ابھی تک میری پنگ بھائی ساڑھے تین سو سے اوپر کیا رہی ہے اب اس کے بعد میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ چل بھائی زون میں چلتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا اور بھائی جیسی ہر ہم زون میں جاتے ہیں دیکھو بھائی کیا ہوتا ہمارے ساتھ نہیں بھائی قسم سا کہا رہا ہوں یہاں پر اگر میری پنگ ٹھیک ہوتی نا کیونکہ میں نے جب گن پہ ٹیپ کیا نا بھائی بندہ اتنی دیر بعد جا کر گن نکال رہا ہے اور پنگ نے بھائی ہم کو یہاں پر مروا دیا خیر گائز یار گلد میرے اچھے خاصے ہوگے تو تو یار آپ کو گیمپلے کیسے لگا میرے کو کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور اسی طرح کے اور بھی گیمپلے دیکھنے کے لیے بھائی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو جوڑ سے اولپے کر جانا اور تھوڑی ہیلپ کرنا چاہتے ہو تو یار ویڈیو کو شیئر کر دینا اپنے دوستوں کے ساتھ سو گائز میں مل تو آپ سبھی کو پھر سے کسی اور نیو گیمپلے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے پیس